بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں فالسے کی کلفی پہلے ہم نے آپ کو فالسے کے جوس کی ریسپی بتائی تھی آج ہم بنائیں گے فالسے کی کلفی جو گرمیوں میں بہت مزیدار لگتی ہے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور جو بزاری کلفی ہوتی ہیں ان سے بھی ذرا بچے پھر دور رہتے ہیں اگر گھر میں یہ چیزیں بچوں کو مل جائیں دوں نفاست کے ساتھ بنی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا چیز ایڈ کی ہے اور بچوں کی صحت کے لیے بھی اچھی رہتی ہے یہ آئیے ہم بنانے جا رہے ہیں فالسے کی کلفی پہلے ہم نے یہ فالسہ لی ہے آدھا بول یہ لی ہم نے شوگر یہ تٹکی سا سالٹ یہ پانی ہے فریز کیا ہوا اور یہ بولز ہیں جن میں ہم کلفی بنانے کے لیے کلفی بنانے کے لیے کلفی ڈال کے ان کو فریز کریں گے آئیے ہم ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس میں شوگر ایڈ کرتے ہیں شوگر اپنی مرضی کے حساب سے تیز رکھ رہی ہے آپ پسند کرتے ہیں تیز رکھ لیں ہلکی پسند کرتے ہیں تو ہلکی رکھ لیں اور یہ ایک چھٹکی سالٹ ہے نمک اگر آپ زیادہ نمک ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈال نہیں کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم ڈال لیں تاکہ بچوں کی شوگر کے ساتھ ساتھ نمکیات میں جو گرمیوں میں ویسٹ ہو جاتی ہے وہ نہ ہو اور شوگر اور اب ہم شوگر اور نمکیات کا بیلنس بھی کنٹرول میں رہتے ہیں اور یہ اب ہم بنانے جا رہے ہیں موسیقی 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 یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو چھلنی کریں گے چھلنی کرنے کے بعد پھر ہم ان کو آئسکریم بال میں ڈالیں گے اور ان کو 4 یا 5 گھنڈے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے جب یہ ایک مکمل کلفی کی شیف میں ہی آ جائے گی پھر ہم آپ کو اس کا آگرہ پروسس کریں گے یہ دیکھیں اب ہم نے جوس کو چھلنی کر لیا ہے اب ہم ان بول میں ڈالیں گے جن میں آئس کریم وغیرہ ہوتی ہے اب ہم اس میں یہ چمچ رکھ جائیں گے تاکہ یہ ساتھ ہی اس کے فکس ہو جائیں یہ تھی آج کی ہماری ریسپی فالسے کی کلفی کی آپ ہی اس کو چار سے پانچ ہی ہندے تک آپ نے فریزر میں رکھنا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں پانچ کھنٹ ایم کمل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری گلفی کی شیف آ رہی ہے کتنی اچھی نظر آ رہی ہے دیکھنے میں اب ہم اس کو یہ دیکھیں ایسے ہل بھی رہی ہے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں ایک یہ ہے اگر آپ کی ایسے نہیں نکلتے دو منٹ کے لیے اسے فریزر سے نکال کے باہر رکھ دیں خود نکل جائے گی اگر نہیں نکلے گی تو آپ اس طرح کسی بال میں پانی لے لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے باہر کی چیزوں سے اچھی ہے کہ گھر میں آپ بچوں کو تیار کر دیں تاکہ بچوں کی صحت بھی خراب نہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ریسپی پساندہ ہے تو شیئر کی دیئے گا اپنے عزیزوں میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں